بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم میتمیٹکس کلاس نائت میں چپٹر نمبر ٹویل کا ثیورہ نمبر فائیو سمجھیں گے اب ثیورہ نمبر فائیو کی سٹیٹمنٹ ہے اینی پوائنٹ انسائیڈ این اینگل ایکوی ڈسٹنٹ فرم اٹس آم لائز آن اٹس بائی سیکٹر اب اس کی سٹیٹمنٹ کو سمجھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اس کی فیق درہاں کر لیتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ہے او اے اب اس کو دیکھتے ہوئے اب آپ بنا لیں دو بازو بنا لیں اس کی یہ ایک او اے اور او بی ایک اپنے اے بنا لیا اور دوسرا بی بنا لیا اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انسائیڈ این ایگل اب ایک اینگل لے لینا ہے آپ نے یہاں سے اب اس کے سنٹر سے لے لینا ہے اس طرح سے آپ اس کو نام دے دینا ہے اپنے سی کا نام دے دینا ہے اب ہم یہ سٹیٹمنٹ اس کی دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ امدپڑا کر لی پھر اس کے بعد آپ نے انسائیڈ این این اینگل ڈرو کر لیا اب دیکھیں اینی پوائنٹ انسائیڈ این این اینگل ,انی پائنٹ انسائٹ انڈاگل یکوی ڈسٹنس вес examining جو انسائٹ انگل تھا یہاں پر آپ کوئی کائٹ خیریب لے دیا جس P con Roxieauder جس کو آپ پی کا نام دے دیتے ہیں ہم نے جیے پروف کرنا Pen and데ڈنیا ہے اور فس پارٹ searching ین پائنٹ انسائٹ ان انگلodu式hape ہم نے جی اس کو второй کسید پارٹ پر بتاہی شکر کرنا ہے کہ بائسیکٹر ہو تو اس کے لیے اب ہم سب سے پہلے لکھیں گے اس کے گیون میں a point p lies a point p lies inside and a o b ڈ اینڈ اب یہاں سے آپ پرپینڈکولی ڈرہ کر لیں یہاں سے پی ایل اور یہاں سے پرپینڈکولی ڈرہ کیا پی ایم and پی ایل کانگورنٹ ہے پی ایم کے ویر یہاں سے پی ایل یہ پرپینڈکولی کے سائنے پی ایل پرپینڈکولی ہے o a پر and پی ایم پرپینڈکولی ہے o b پر یہ پی ایل پرپینڈکولی ہے o a پر اور اسی طرح سے پی ایم پرپینڈکولی ہے اور بی پر یہ سارا اپنے گیمن لکھ لینا ہے اب اس کے پاس آجاتا ہے to proof theorem کے جو دو پارٹ ہوتے ہیں اس میں فرس پارٹ لکھا جاتا ہے اس میں گیمن میں اور سیکنڈ پارٹ یہ دیکھیں بائی سیکٹر والا یہ ہم لکھیں گے پروف میں پائنٹ پی لائز آن دی بائی سیکٹر آف اینگل a ou b اب آپ نے پروف یہ کرنا ہے کہ پائنٹ پی جو ہے لائز آن دی بائی سیکٹر آف اینگل a ou b آپ کنسٹرکشن میں لکھیں گے جو آپ ڈرہ کریں گے ڈرہ آرے او سی اب یہ پہلے دوسرے پائنٹ دی لیا تھا اب یہاں سے ڈرہ آرے او سی پاسنگ تھروں دی پائنٹ ہو دی پائنٹ ہو دی پائنٹ پی سو ڈرہ آرے یہ اپنے او سی درہ کرنی ہے پاسنگ تھروں دی پائنٹ جو کہ پائنٹ پی سے جو نا گزر کے جاتی ہے دی پائنٹ پی اب اس میں ہم لکھیں گے سٹیٹمنٹ اور ریزن سب سے پہلے ہم لکھیں گے او ایل پی یہ والا او ایل پی او ایل پی کوریسپانڈنگ ہے او ایم پی کے اب اس کے ریزن میں کچھ نہیں لکھنا آپ یہاں سے دیکھیں او پی اس ٹرائی انگل پر اور اس ٹرائی انگل پر کانکورنٹ ہے او پی کانکورنٹ ہے او پی کے تو اس میں ہم لکھیں گے کامن اسی طرح سے ہم یہاں پر لکھنے کے انگل OLP کانکورنٹ ہے OMP کے جب ہم نے گیون کیا تھا تو یہ دوٹ رہی ہے اب اسی طرح سے PL کانکورنٹ ہے PM کے PL کانکورنٹ ہے PM کے یہ اس میں لکھیں گے گیون 1,2,3,4 5 نمبر پہ ہم یہی لکھ لیں گے فرسٹ ون پہ جو لکھا ہے OLP کانکورنٹ ہے OMP کے ہائی پارٹی نیو سائٹ پارچولیٹ سائٹ پارچولیٹ اب دیکھیں اب ہم لکھیں گے ہینڈز اب آپ کی مرسی ہے جا تو آپ لکھ لیں angle LOP کانکورنٹ ہے MOP کے corresponding angle alpha 5 کانکورنٹ triangle angle اور theorem کے end پہ آپ یہ یاد یہ لکھتے ہیں proof حالہ وہاں سے دیکھیں point B lies on the bisector off om pk پی لکھتے ہیں پی ایم کے یہ دیکھیں چاہتے ہیں اور کو لائک اور سبسکر کرنا شکریہ